یورپ کے اس ویزے پہ کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے اگر آپ صرف اگری کلچر لیٹڈ کھیتی باڑی جانتے ہیں فروٹ پک کرنا اور پیک کرنا جانتے ہیں تو بھی آپ اس ویزے کو لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یورپ میں آ سکتے ہیں اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں ایک سال کا ویزہ ہوتا ہے ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو فائدہ آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جی یورپین کنٹریز میں سیزنل ویزہ کسی بھی ملک میں آپ کام کے سسلے میں جاتے ہیں چاہے وہ یورپین کنٹری ہو یا گولف کا کنٹری ہو تو آپ کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے ویزے بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سیزنل ویزہ یارک ملک دیتا ہے لانگ ٹرم ویزہ جو ہوتا ہے ورک ویزہ اس کو ڈی ویزہ کہتے ہیں یورپ میں شورٹ ٹرم جو ویزہ ہوتا ہے سی ویزہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سیزنل ویزہ ہوتا ہے ہائیل سکل ورکر ویزے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویزٹ ویزہ ہوتا ہے اس کے علاوہ نومیٹ ڈیجیٹل نومیٹ ویزہ ہوتا ہے بہت سارے ویزوں کی اقسام ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ویزا دینے کی آج ہم صرف بات کر رہے ہیں سیزنل ویزے کے اوپر تو سیزنل ویزے کا یوکے کے جی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مطلب کہ درانیا ڈیفرنٹ ہے اس کا فیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ جو اٹلی کا سیزنل ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں اس کی فیز ڈیفرنٹ ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ جا وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا دورانیا جا وہ ڈیفرنٹ ہے ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے سیزنل ویزا دینے کا تو اس وقت جو یورپ میں سب سے زیادہ سیزنل ویزے دے رہا ہے ملک وہ تو اٹلی ہے پر میں اس وقت یوکے میں ہوں میں اٹلی اور یوکے دونوں کی معلومات جو آپ کو دوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیزنل ویزا ہوتا کیا ہے اس میں کام کیا کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو qualification چاہیے کوئی آپ کے پاس کوئی experience ہونا چاہیے تو آپ کوئی qualification نہیں چاہیے اس کے علاوہ کوئی experience نہیں چاہیے یوکے میں جو سیزنل ویزا ہے یا اٹلی میں ویزا ہے یا کسی بھی ملک میں سیزنل ویزا ہے اس کے لئے آپ کوئی agriculture کا کام کرنا ہوتا ہے فروٹ پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ ہوتی ہے سبزیاں پک کرنی ہوتی ہیں سبزیاں گانی ہوتی ہیں اس کے علاوہ گندم کارٹنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے مشینری ہوتی ہے جو ایگری کلچر ریلیٹڈ مشینری ہوتی ہے جس کو آپ ٹریکٹر بغیرہ کہتے ہیں یا کوئی اور مشینری جو ایگری کلچر میں یوز ہوتی ہے اس کو اپریٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کو اپریٹ کرنا نہیں آتا تو آپ کو پوری ٹریننگ جو ہے اس کی دی جاتی ہے وہاں پہ اور آپ اس کی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے اگر دوسرے مالک میں بھی چلے جائیں آپ اٹلی و گیرہ میں چلے جائیں تو اس میں بھی یہی کام ہوتا ہے سیزنل ویزے میں زیادہ تار ایگری کلچر لیٹڈ کام ہوتا ہے جس طرح شیپ فارم ہو گئے ان کی دیکھ بال کرنی ہے پانی دینا ہے ان کو مطلب کہ اگر اس میں بچر ہانے میں لے کے جانا ہے اس کے علاوہ ان کو مڈکیشن دینی ہے اگر کوئی دینی ہے اس کے علاوہ اگر کلچر میں یوکے میں بھی اور اٹلی میں بھی مرگی ہانے کا کام آتا ہے جسے پولٹری ورک کہتے ہیں مرگیوں کو دانا دینا ان کو ہراک دینا ان کو دوائی دینا ان کو پانی دینا ان کی دیکھ بال کرنا یہ سارا جو ہے کام ہوتا ہے اس میں جو سیزنل ویزا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں جن ممالک میں ٹورزم زیادہ ہے ٹورزم کے ریلیٹڈ بھی کام ہوتے ہیں سیزنل ویزے میں آتے ہیں جب ٹورزم زیادہ ہوتا ہے جب بیزی ہوتا ہے تو وہ سیزنل ویزے پہ لوگوں کو لیتے ہیں ایک سال کا یہ ویزا ہوتا ہے ٹورزم میں جو ہوتا ہے اس میں ہٹلنگ کی جابز ہوتی ہے سپیٹلٹی ہوتی ہے آپ شیف اگر ہیں تو اس کا جاب مل سکتی ہے آپ کو اس کے علاوہ کلیننگ کی جاب ہوتی ہے ڈرائیور کی جاب ہوتی ہے اس میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں سیزنل ویزے میں تو سیزنل ویزا زیادہ سے زیادہ ایک سال کا ہوتا ہے تو اب آ جاتے ہیں کہ جس سیزنل ویزا انگلینڈ کا انگلینڈ کا جو سیزنل ویزا ہوتا ہے وہ اپ ٹو سکس منتھ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیزنل ویزا جو اپلائی کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلینڈ کا اگر آپ نے سیزنل ویزا اپلائی کرنا ہے تو وہ اکتوبر سے لے کے دسمبر تک ٹائم ہوتا ہے آپ نے سیزنل ویزا اپلائی کرنے کے لیے اور انگلینڈ کے سیزنل ویزا جو ہوتا ہے صرف ایک سال کا ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہوتا سال کے بعد آپ کو واپس آنا پڑتا ہے اپٹو سکس منتھ اس کا مطلب یہی ہے کہ سال کے بعد آپ نے واپس آنا ہے بے شک آپ کا جو ہے مالک ہے جس نے آپ کو پہلے اس کا لیٹر دیا تھا سپونسر لیٹر دیا تھا وہ ایکسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا اس کو کئی ممالکہ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پر یوکے میں یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا اس کی فیسٹ جو ہوتی ہے ٹوٹل سیزنل ویزے کی انگلینڈ کی دو سو اٹھانمیں پونڈ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً ایک لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی اس کے علاوہ آپ کو جو آپ بینک سٹیٹمنٹ دکھانے پڑتی ہے اپنا جو حراجات ہوتے ہیں یا آکے پورے کرنے کے لیے وہ تقریباً آپ تیرہ سو پونڈ کر لیں جو بینک سٹیٹمنٹ دکھانے پڑتی ہے وہ تقریباً لگ بگ پہنچ لاکھ کے نزدی کی رقم بنتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایلتھ انشورنس لینی پڑتی ہے ریائش میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو سیزنل ویزے آپ کو ملتے ہیں ان میں ریائش جو ہے وہ انکلیوڈیڈ ہوتی ہے کھانا آپ کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جس فارم میں کام کرتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ جو فارمر ہوتے ہیں وہ آپ کو ریائش کا کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس کھلی جگہیں ہوتی ہیں فیلڈز ہوتی ہیں دیات ٹائم جگہ ہوتی ہے جس طرح دیات ہوتا ہے پاکستان کا یا اس طرح ویلیج ٹائپ ہوتا ہے سارا کچھ اور اب آ جاتے ہیں کہ دورانیا کتنے کا ایک سال کا یہ ویزا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے جس طرح میں نے اب کتا ہے اکتوبر سے لے کے دسمبر تاکہ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو لیٹر ملے گا کوئی فارم والے یا کوئی جو ایگری کلچر لیٹی جو کامپنی ہے وہ آپ کو جو ہے سپانسر لیٹر دے گی تو اس ویزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دو سو اٹھان میں پونڈ اس کی فیس ہے جو ایک لاکھ رپیہ بنتی ہے یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کو تقریباً دو مہینے لگ جاتے ہیں اپروو ہونے میں اس کا پروسس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے علاقے میں امبیسی کتنی بیزی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جی اٹلی کی طرف اٹلی اس وقت جو ہے یورپ میں سب سے زیادہ سیزنل ویزے دینے والا ملک ہے اٹلی کا جو سیزنل ویزا ہوتا ہے وہ بھی سال کا ہوتا ہے پر یہ یوکے کی طرح نہیں ہوتا ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر مالک جس نے پہلے آپ کو سپانسر کیا تھا وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہے تو وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے آپ ٹی آر سی ٹمپریری ریزیڈنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کی ٹوٹل فیس جو ہوتی ہے ایک سو سولہ یورو ہوتی ہے اگر آپ جا کے ایک سال کی ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں ٹمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو چالیس یورو اس کی کر لیں اگر زیادہ ٹائم کی کرتے ہیں تو اس کی فیس بڑھ جاتی ہے اور اٹلی کا اس سال ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں اٹلی نے نائنٹی تھوزنڈ ویزے جو ہیں وہ اناؤنس کیے تھے سیزنل ویزے نے دینے کیونکہ اٹلی میں انگور کا کام بہت زیادہ ہے فروٹ کا کام انتہائی زیادہ ہے تو ان کو آلویز جو ہے ڈیمانڈ رہتی ہے بندوں کی تو پیسے بھی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں اٹلی کا اگر آپ سیزنل ویزا لیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اٹلی کا جو سیزنل ویزا ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے ایک دفعہ آپ وہاں چلے جائیں تو اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ وہاں پہ رہنا چاہیں کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو پی بھی اچھی ملتی ہے یوکے میں بھی جو سیزنل ویزا اس کی پی اچھی ہے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ منیموم جو ویج ہے یوکے گورنمنٹ نے انونس کی ہوئی ہے وہ ساڈ گیارہ یا بارہ پونڈ کے درمیان ہے وہ آپ کو لازمی ملے گی تو حرچہ اس پہ کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ حرچہ اگر آپ کسی جنسی کے تھوڑ جائیں گے تو زیادہ ہوگا اگر آپ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن بھی آپ سیزنل ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں صرف آپ کی فیس لگے گی 298 اس کے علاوہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کرنا پڑے گی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے انگلینڈ کے لیے پانچ لاکھ روپے کی اس کے علاوہ انشورنس ویڈا لے کے ٹکٹ لے کے تو آپ کو یہ اتنا مہنگا نہیں پڑتا اگر آپ ایک سال کے لیے انگلینڈ میں جاتے ہیں تو آپ جو پیسے جو لگا کے جاتے ہیں دو ماہ میں جو پورے کر لیتے ہیں اس کے بعد جو پیسے آپ کمباتے ہیں وہ آپ کا ایکسٹرا ہوتا ہے وہ آپ کی بچت ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیزنل ویزا صرف اٹلی اور انگلینڈی نہیں دیتے باقی ممالک بھی یورپین جترے بھی ممالک ہیں سپین میں بھی سیزنل ویزا آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے اسٹرن یورپ کے ممالک ہیں ایلتوینیا ہو گیا یا کچھ اور ممالک نوربی سویڈن گئرہ وہاں پہ بھی سیزنل ویزا ہوتا ہے ان کی ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ درانیے کے ویزا ہوتا ہے فیس ڈیفرنٹ ہوتی ہے کئی ملک جو ہیں وہ آلاؤ کرتے ہیں آپ کو ایکسٹینڈ کرنا بھی اور کئی ملک جو ہے وہ آپ کو ایکسٹینڈ کرنا آلاؤ نہیں کرتے تو اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس وقت اگر کوئی بیسٹ سیزنل ویزا چل رہا ہے تو وہ اٹلی کا ہے اگر آپ اٹلی میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھیں گے آپ کمیاب ہو گئے ہیں مزے کی بات یہ کہ وہ ایکسٹینڈیبل ہے آپ ایک سال پورا ہونے کے بعد ٹمپریری ریزیڈنٹ کارڈ لے سکتے ہیں اور اپنی مدت وہاں رہنے کی بڑھا سکتے ہیں اچھے پیسے کما سکتے ہیں کچھ عرصہ وہاں پہ کنٹینیو رہنے کے بعد جو ہے پہنچ چھ سال رہنے کے بعد یہ بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں پرمانٹ ریزیڈنسی کے لیے بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پیپرورک بھی بنوا سکتے ہیں وہاں پہ پرمانٹ ہو سکتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کی اس سائشیں ملتی ہیں جو وہاں کے رہنے والے پرمانٹ لوگ ہیں اسی طرح کی سائشیں ہدھ بھی جو ہے آپ لے سکتے ہیں تو اٹلی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے تو ویزے اٹلی کا میں نے آپ کو عقلہ بول گیا ہوں کہ اٹلی کا جو ویزا سیزنل ویزا اپلائی کرنے کا ٹائم ہے وہ مارچ سے لے کے دسمبر تک ہے اور یوکے کا سیزنل ویزا اپلائی کرنے کا جو ٹائم ہے اکتوبر سے لے کے دسمبر تک ہے ایک سال کا یہ ویزا ہوتا ہے یوکے کا جو ہوتا ہے ایکسٹینڈبل نہیں ہوتا ہے اٹلی کا جو ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ ڈپل ہوتا ہے اس کو تمپریری ایزڈنس کارڈ بھی لے سکتے ہیں ویزا ایکسٹینڈ بھی کار سکتے ہیں اٹلی کا آپ سمجھ لیں گے جس طرح یورپین کنٹریز کا لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے ڈی ورک ویزا وہی سمجھ لیں آپ سیزنل ویزا بھی مطلب کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کار سکتے ہیں آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں تینسی حاصل کرنے کے اپنے بیوی بچوں کو بھی ولانے کے چانس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے کچھ لنک دینے جا رہا ہوں ویڈیو دسکرپشن میں کچھ لنک ہوں گے جو اٹلی ریلیٹڈ ویزا جو سیزنل ویزا ہے یا یوکے کے سیزنل ویزے کے بارے میں زید معلومات آپ کو دیں گے وہاں سے پتا چل جائے گی وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو مزید معلومات مل جائے گی کہ آپ کو کون سا پیپر برگ چاہیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون سے ٹائم اپلائی کرنا ہے کون سے فیس آپ کو لگے گی اس کے علاوہ پیسے کتنے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کتنی شو کرنی ہے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو لنکس ہوں گے اس میں موجود ہوگی اپلائی کرنے کا طریقہ ہوگا کب اپلائی کرنا ہے یہ بھی طریقہ ہوگا اور آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو ساری معلومات مل جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں و شیئر کریں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ انسٹاگرام کو فالو کر کے مجھے سوال کر دیں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ کو اس کا انصار دے دوں گا